آج تو ہماری بات سننے کو تیار کوئی نہیں ہے عمران دور حکومت تو فنکار کو معنی نہیں رہا پچاس برس کے بعد مجھے پرائیڈ اوف پرفارمنس جو ہے وہ نواز لیگ کے دور میں ملا ہے دوہزار سترہ کو میرا کوئی ماما یا چاچا ان کی اس کمیونٹی میں نہیں تھا جب سے یہ نیا پاکستان بنا ہے فارغ بیٹھے ہیں عزت اور وقار مجھے پچھلی دور میں ملا تو اس کو اب میرا دل کرتا ہے میں اس کو بھی واپس کر دی رائیڈ اوف پرفارمنس واپس کر دی اسلام علیکم ویورز ویورز آپ دیکھ رہے ہیں موین زبیر اوفیشل یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ موین زبیر پاکستان ٹیلی ویژن میں بے پناہ خدمات سر انجام دینے والے نامور اداکار راشد محمود صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے ساتھ پی ٹی وی انتظامیہ نے ایک عجیب قسم کا مزاق کیا ہے ایک ریکارڈنگ آٹ محرم الحرام کو کروائی گئی اور اس ریکارڈنگ کا معاوضہ آپ کو سن کر حیران ہوں گے کہ ایک سو بیس روپے صرف اس ریکارڈنگ کا معاوضہ اس سینئر اداکار کو دیا گیا جس نے اس ملک کی خدمت کی اپنے فند کے ذریعے اور پرائیڈ اوف پرفارمنس بھی اداکار راشد محمود حاصل کر چکے ہیں یہ معاملہ اصل میں ہے کیا اور پی ٹی وی میں اس وقت کون لوگ ہیں جو سینئر اداکاروں کا مزاق بنا رہے ہیں راشد محمود صاحب سے ہی جانتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم راشد صاحب کیا کہنا چاہیں گے یہ ایک سو بیس روپے آپ کو ریکارڈنگ کا معاوضہ دیا گیا ہے ایسا پیسہ ایشو نہیں ہے میں بڑا کمیٹڈ آدمی ہوں اور اپنی زمین اپنے کلچر اپنے لوگوں سے اپنے ریلیجن سے اور اپنے پاکستان سے جڑا وہ آدمی ہوں یہ میں صرف اس وقت نہیں کہہ رہا میرا عمل جو ہے پچھلی چھ دہائیوں کا وہ اس ملک کے عوام میں جو حکوم سب کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے میری شناخت میرا ملک ہے ریکارڈنگ کے لیے آپ کو کب بلائیا میں بتاتا ہوں ٹی وی پہ تو کچھ ہوئی نہیں رہا شاید دو تین سالوں میں کوئی ایک آج شو ہوگا کوئی عید کا یا جس میں شاید مجھے گیس تھا اس کے علاوہ کام تو وہاں کوئی ہوئی نہیں رہا تو کوئی کام نہیں تھا کوئی بات نہیں بھی مجھے بلائیا گیا کہ راشد نحمود صاحب مرسیہ انیس جو ہے ہماری خواہش ہے کہ آپ آپ کی بار کریں آگیا میں نے ریکارڈ کروا دی چلا گیا نومی دسویں محرم کو وہ چل بھی گیا اور کئی بار چلا تو جو چیک ملا ہے مجھے وہ چھے سو بیس روپے کا ہے میرا کلیجز سے آہ نکلی کہہ رہے یار ورٹ اس دس کیا بکھیا اس میں جو دوسرے اب آپ بلائے تو ہم کب یہ اسی طرح ایک سو بیس بیس روپے کئی چیک بنایا آپ نے تو مجھے بھی کوئی اطراز نہیں ایکسکیوز بھی میں بڑا منٹلی اتنا ڈسٹرب ہو ہوں کہ میں فیزیکلی بھی ڈسٹرب اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوں اچھا یہ یہ بتائیں کہ پی ٹی وی میں کیا کوئی گروہ اس طرح کا ہے جو آرٹسٹوں کو دوبارہ ہے سن لو سن لو پی ٹی وی میں ہر دور میں گس بیٹھیوں کا ایک لمبا ٹولا ہے ان کا راج رہا ہے کتہ نظر اس کے مجھے جب وہ بلاتے ہیں تم آنکھیں بند کر کے چلے جاتا تھا ریڈیو پہ بھی لیکن اس ایونٹ کے بعد میں پی ٹی وی پہ کام نہیں کروں گا اور اگر دیکھوں گا کہ میرے کچھ پروڈیکٹ جو میں کر رہا ہوں ان کو ختم کر کے آگے میرا اگر کلیجہ میرا دل میرا دماغ اور میرا دل مانے گا تو شاید میں یہ کروں ورنہ میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا اچھا راشت صاحب دوہزار ستنہ میں آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملا نواز دور حکومت فنکاروں کے لیے اچھا تھا یا امران دور حکومت امران دور حکومت تو فنکار کو مانی نہیں رہا نواز لیگ میں نواز شریف صاحب کے دور میں فنکاروں کو خاصے انسینٹیو رہے پچاس برس کے بعد مجھے پرائیڈ آف پرفارمنس جو ہے وہ نواز لیگ کے دور میں ملا ہے دوہزار سترہ کو میرا کوئی ماما یا چاچا ان کی اس کمیونٹی میں نہیں تھا اور میں وہ فرد ہوں جس نے کئی بار ان کے بعض ایشیوز پہ اس دور میں لینا لکھے کہ نہیں یہ ایسا نہیں میں اس کو نہیں مان رہا تو ان کا تو کوئی رییکٹ نہیں ہوا ایسا سنی انہوں نے بات آج تو ہماری بات سننے کو تیار کوئی نہیں ہمارے رائٹس ہیں بینگ پاکستانی ہیومن بینگ اور ایزے راشد نیمود آپ دنیا میں شناکت رکھتے ہیں بہت بڑے ما شاء اللہ نامور آدمی تو خاصب اس ملک ویلد اور ایبرارڈ لوگ مجھے بھی جانتے ہیں میں نے بھی دنیا بھر کو کنمنس کیا ہوا ہماری سننے والا ہی کوئی نہیں ہے ہمارا احتجاج کوئی نہیں سنتا ہے کوئی کمنس دیتا ہے اس کا جواب ہی دینے والا کوئی نہیں ہے اچھا راشد صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو پی ٹی وی نے اس طرح کی ایک تضحیق کی گئی آپ کی چیک دے کر آپ کو پرائیڈ اوف پرفارمنس ملا ہے دل کرتا ہے میرے دل کرتا ہے کہ یار وہ جو عزت اور وقار مجھے پچھلے دور میں ملا تو اس کو اب اس طرح اگر انہوں نے سمیٹھنا تو بھائی آپ واپس لے لو اور چھوڑ دو مجھے میرا دل کرتا ہے میں اس کو بھی واپس کر دوں رائیڈ اوف پرفارمنس واپس کر دوں واپس کر دوں لیکن وہ پیسے واپس نہیں کر پاؤں گا کہ جو پیسے اس کے ساتھ ملے تھے وہ تو میں اپنے بچوں جو ان کے ساتھ عمرے پہ چلے گیا تو وہاں خرش کر دیئے تھے آپ واپس کرنے جا رہے ہیں نیلیا لیکن میرا دل کرتا ہے کہ اس عمل کے بعد یہ جو ہوا ہے کہ یہ اوقات آگر میری ہے تو پھر میرا کائے کا پرائیڈ اوف پرفارمنس اچھا آپ کو عمران خان سے کوئی امیر نہیں کہ اس طرح مجھے میں نے ان کی ایڈیالوجی سے کنونس ہوا میں نے اب مجھے خان صاحب سب سے پہلے تو خان صاحب نے وہ جو یہ پیٹرول اور تیل مافیا تھی وہاں گھٹنے ٹیکے جو شخص پیٹرول نے ایک بار گھٹنے ٹیکتا ہے وہ پھر سب کے سامنے ٹیکے گا خان صاحب آپ کو اگر یاد رکھے جانے کا اس نیشن میں پارٹیس پیٹ کرنے آئے ہوئے ہیں کہ مجھے کل کوئی یاد رکھا جائے کہ میں آیا تھا تو میں نے تو اس کے لیے ایک شجر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے پی ٹی وی میں جو چل رہا ہے وہ انہیں بتائیں تاکہ ان کے نالج میں آئے پی ٹی وی میں تو کچھ بھی نہیں چلنا بھائی وہاں صرف ارتگل غازی چل رہا اور کچھ نہیں چلنا آج بھی میرے دو پرانے سیریل ہے جو پی ٹی وی چلارا جس کی مجھے اس دور میں بڑی فیس تو پتہ رہی 38 روپے پر اپیسوڈ مل گئی ہوگی وہ ہی چلنا ہے کسی 16 لاکھ تنخواہ ہے کسی کی 20 لاکھ ہے کسی کی 25 لاکھ کسی کی فلا اور جو کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ جا وہ 120 روپے 620 ہے آپ کو لگتا ہے اس ملک میں فن کی قدر بلکل نہیں ہے اس واقعے کے بعد کوئی واضح ہوئی ہے انڈسٹری ہی تسلیم نے جس ملک میں بہتر برس میں کیا گیا کہے کی قدر اور کیا ہے جس کو جی چاہے ان کا سرکاری ادھر پی ٹی وی کا ایونٹ ہوتا ہے ایک 18 لاکھ پہ آیا ہوتا ہے ایک کو 18 زار بھی نہیں دیا میرے رب نے اس پلینٹ زمین پہ تیہ کر دیا ہوا کہ کوئی بھی ایکٹ کہیں بھی ہیومن بینگ جو کر رہا ہے اس کا ایکٹ کا ری ایکٹ کیا ہے یہ ڈیسائیڈڈ ہے لیکن خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی تو نہیں مجھے میرا بڑا دل دکھا کہ میں نے ساری زندگی اور کتنا جی لوں گا کسی وقت بھی اللہ کے پاس چلا جاؤں لیکن میں جاتے ہوئے اپنی عمر کے اس حصے میں بڑا ڈیس آٹ ہوا ہوں کہ یار کس ملک میں میں نے ساری زندگی گزار دی مانگا بھی کسی سے کچھ نہیں بڑے بڑے نام پر لوگیں میں ایک لسٹ گنا ہوں تو حیران ہو جائیں گے لوگ لاکھوں روپے اندازیں لے لے کے اب تک کھا چکے اور پھر لیے چلے جا رہے ہیں مشابرت بھی ہوئی کرتے پینل بھی ہوئی ایک افسوسنا کا عمل ہے ایک سینئر آرٹسٹ جس نے پی ٹی وی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پیروں پر کھڑا کیا اپنے فن کے ذریعے لیکن آج اس کے ساتھ کیا سلوک پاکسنٹ ٹیلی ویجن کی جانب سے کیا گیا ہے یہ راشد محمود صاحب کی زبانی آپ نے سنا آج کی ویڈیو سے فیلال اتنا ہی ویورز آپ اس ویڈیو سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا